اسلام علیکم آئیس وی آر چینل کے جانے سے میں آپ کا حاصل محمد عمیر آج نیو ویڈیو لے کے آپ کو ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کی ٹاپک پر جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے پلیز میں چینل کو سکسپائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹر پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ فوراں مصول ہو سکے چلیں آج کا ٹوپک جان لیتے ہیں آج کا ٹوپک ہم نے کیا کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ کو ایک اس میں مینیو بار میں ای میل نظر آ رہی ہے آنے آج اس ای میل کو رائٹ کرنا ہے اور جیسے لوگ ان اور سائن اپ بٹن ہیں ہم نے ان دونوں کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ ایک ٹیکسٹ ہے جو مسلسل طور پر رن ہو رہا ہے ہم نے اس ٹیکسٹ کو کمپلیٹری طور پر کور اپ کرنا ہے اور آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پچھلے تھری لیکچرز میں کوئی مسٹیک کوئی پروبلم آ رہی ہو تو ہمارے کمنٹس باہر میں آپ پتہ کر سکتے ہیں جنہوں نے وہ واچھ نہیں کیا پلیز وہ واچھ ان لیکچرز کو واچھ کر لیں چلیں ہم اپنے پوائنٹ پر چلتے ہیں سو اسٹارٹ اپ پوائنٹ چلیں دوستو جیسے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے آج ان دو پوائنٹوں کور اپ کرنا ہے تو چلیں آپ کے پاس کوئی بھی ایڈیٹر ہو آپ اپنے ایڈیٹر کو اوپن کر لیں کوئی بھی ایڈیٹر ایڈیٹر یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یہاں دوستو چلیں ہم اپنے پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائٹل کے بارے میں آپ کو جان آپ سب جانتے ہوگا اگر نہیں جانتے تو آپ کو ٹائٹل کے بارے میں بتا دیتا ہے جیسے تو میں ویب ٹیک لکھتا ہوں سوری کیپس لکون ہے میرا ویب ٹیک اور میں اس کو سیو کرتا ہوں فائل کو آپ جیسا منزل سیو کر سکتے ہیں نام چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل لازمی لگانا ہے اگر آپ recherche ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل لازمی لگانا ہوتا ہے ہم اسے ما اسے مندیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل لٹھ کے سیو کر دیتا ہوں اگر بھی اپنے پوائنٹ کے جانب جانب اور اس کو بان کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری index.html یہ فائل آ چکی ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اب اس کو ماہو کا title کے بارے میں بتا دیں جیسے در ویب ٹیک آیا تھا ہمارا ویب ٹیک آ چکا ہے یہاں دوستو اب ہم اپنے دوبارے دوبارے اپنے ایڈیٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اب ہمیں دو چیزیں چاہیے ہیں ہم نے ایک menu bar اور اس کے اوپر ہم نے email اور login اور sign up button بنانا ہے تو ہم کلاس کریٹ کر لیتے ہیں ایک menu bar کی نام سے اور ایک کو ڈیپ کریٹ کرتے ہیں جس میں ڈی دیتے ہیں top left sorry left تو یہ میں ڈی دے دی ہے اب اس کے اندر ہم نے جو email اپنے دینے ہوا ہمیں email write کر دیتے ہیں آپ کو بھی email دے سکتے ہیں اپنی اس کے بعد ایک اور ڈیپ ہم create کرتے ہیں اسی کے اندر کیونکہ وہ green جیسے کہ میں آپ کو دکھا تھا ہوں یہ دوبارے سکرین پر آ کر اس میں email بھی ہمارے ایک ہی بار پر لکھی گئی ہے اور login اور sign up button بھی ایک ہی بار پر create ہوا گیا ہے اس طرح جاتا ہم نے ایک ہی ڈیپ پر use کرنا ہے اور اس در ہم نے اس کے ڈی دے دینا ہے top right top اسے close کر دیتے ہیں اب ادھر ہم نے جو button بنانے تھے ان کا پہلے ہم نے link create کرنا ہے یہ میں link create کر دیتا ہوں اور پھر اس کو sign up button بنایا تھا ہم نے تو یہ button میرے دو create ہو چکے ہیں اب third میں ہمارا option تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں third میں ہمارا option تھا یہ text تھا جو میں سلسل طور پر continue سی طور پر work کر رہا تھا تو آجم اب ہم نے اس کو cover up کرنا ہے تو ہمیں اس ڈی با close کرنے کے بعد ہم نے next point پر لکھنا ہے جو ہم نے tag use کرنا ہے مار q اور ادھر لے دینا ہے this is text اور slash q close کر دینا ہے اور اس کو save کر کے اب ہم اپنے file کو دوبار رن کر دے لیتے جیسے یہ فائل میں اپن کیتے ہیں ہم نے run کرتا ہوں یہ دیکھیں ایمیل بھی آ چکی ہے اور login sign up button بھی آگے اور text بھی run شروع ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں دوستو ہماری یہ چیز ہماری clear ہو چکی ہے اب ہمارے رہتے ہیں اس کی styling کرنا تو آپ css کے file کو الگ بھی create کر سکتے ہو اس کا ساتھ بھی create کر سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے جہاں فائل کو create کرنا ہے آپ ویسے ہی file create کر سکتے ہو تو چلیں میں پوری body کا پہلہ margin set کر دیتا ہوں جیان دوستو ہم آجن سیٹ کرتے ہیں پوری body کا zero اور padding ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی zero ہو اور box sizing ہم دے دیتے ہیں border box اور اس کو save کر دیتے ہیں اب آپ کو میں اس میں فرق دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھیں یہاں سے ڈیفرنس ہے اور اوپر بھی ڈاؤن بھی اور نیچے بھی تو ہم جیسے ہی refresh کرتے ہیں یہ کمل ہی fit ہو گیا ہے ہر جگہ سے تب ہم نے سب سے پہلے ایک menu bar بنا لیتے ہیں class کمیشہ ڈارسز شو کیا جاتے ہیں menu bar create کرتے ہیں menu bar اب ہمارے menu bar بن چکی ہے اب اس میں ہم اپنا مرضی سے color دے سکتے ہیں آپ نے جو color دینا ہے تو ہم سیٹ کر دیتے ہیں background RGB تو آپ ادھر سمپل سے green بھی لکھ سکتے ہو اور آپ نے یہ color دینا آپ یہ color بھی دے سکتے ہو جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں اس کو refresh کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا color background پہ آ چکا ہے یہاں دوستو اب جیسے کہ ہمارا color آ چکا ہے اب ہم نے اس کے height بھی سیٹ کرنا ہے اور text align بھی دینا ہے کہ اس کی height کتنی ہونے چاہیے اور height اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ height میں دے دیتا ہوں اس کو 16 pixels اور text چیتنے تکس ہوں وہ ان کے alignment ہو center میں اس کو save کر کے دوبارہ آپ کو دکھا دے تاکہ آپ کو کسی بھی چیزیں mistake اور کوئیسی بھی چیزیں problem نہ ہو تب یہ میرا text alignment center ہو چکی ہے یہاں دوستو اب ہم نے top اب ہم نے جو next div بنائی تھی یا آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ہماری email center میں آگئی ہے اور login sign up button جبکہ email ادھر ہمارے left side بھی تھی اور یہ ہمارے right side بھی تھا تو ہم نے اس کو complete episode cover up کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو ID دی تھی top left کی تو ہم نے top left کو use کرنا ہے bash top left اب ہم نے یہ دے دی ہے اس کے ID تو ہم اس میں کہہ دے دیں کہ display جو وہ ان لائن بلاک ہو جائے display line اس لئے کی بلاک جی ہاں دوستو اب جیسے ہم اس کا display ان لائن بلاک تو کر دیا لیکن ہم نے اسے left کے ساتھ جائی ہے تو ہم نے اس کو float left کر دینا ہے left اور ہم مارجن left سے 15 پکسل کر دیتے ہیں تاکہ مارجن ہے اس کا left سے 15 پکسل دور ہو جائے اس کو میں آپ کو save کر دوبارہ ایک دفعہ run کر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ایمیل ہماری left side پہ ہوتی ہی لائیں ایمیل left side پہ ہو چکی ہمارے تو اگر آپ کو اب بھی کوئی مسئلہ ہو آ رہا ہو تو ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں اب ہم نے کلر کو چینج کرنا ہے اور اس کے alignment دینی ہے کہ اس کے alignment کیا ہو تو ہم کلر دے دیتے ہیں کلر ہمیں چاہیے white ہم نے بلکل سیمٹر سے وہی کاپ پہ بنانی ہے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھنے میں آسانی ہو وہ آپ کے اوپر ہے آپ اپنے اپنے مطابی کلر چینج کر سکتے ہو اور آپ نے مطابی کلر چینج بھی نہیں کبھی ہر چیز آپ کے اپنے اوپر ہے آپ جیسا بھی اس کو کلر چینج کرنا چاہتے ہیں ویسا ہی کلر چینج کر سکتے ہو یہاں دوستو جیسے میں اب اس کو سیو کرتے ہوں اور فیفٹین پکسل میں اس کے دے دیں تو مارجن ٹاپ سے میرا فیفٹین پکسل ہونا چاہیے تو مارجن ٹاپ سے دیکھیں فیفٹین پکسل اور درمی سینٹر میں میرا آ چکا ہے ایمیل آپ اپنے ادھر ٹائپ کر دیں باقی ہمارا یہ رہ گیا login اور sign up button جو رائٹ سائیڈ پہ ہونے چاہیے اور بلیو میں یہ تو ہم ان کو ایسی ہیش سے یوز کرتا ہوں میں ٹاپ رائٹ اس کی جو آئیڈی میں نے دی تھی اس کو سول کرتے ہم اب اس میں ہم نے سب پہلے یہ استعمال کرنا ہے فلوٹ اس کی جو ہونی چاہیے وہ ڈریکشن ہمیں رائٹ کی سیڈ ہونی چاہیے مارجن رائٹ سے ہمیں چاہیے مارجن رائٹ سے فیفٹین پکسل مارجن آٹی ہونا چاہیے مارجن ہم آٹی رکھ دیتے ہیں ادھر آٹو امید تو ہم کارر بلیک کر دیتے ہیں اس کا کارر بلیک آپ کارل بلیک بھی کر سکتے ہیں وائٹ بھی کر سکتے ہیں گرین آپ وہ آپ کے اوپر اپنی جیسا آپ کو اچھا لگے آپ ہی کالر کر سکتے ہیں اور تھرٹین پکسل یعنی ان کے درمی Credit گ سپیسنگ ہو جائے جب اس نے بدמیان میں جو ہلا وٹ nutrgu پکسل ہو جائے اور مارجن ہے اللہ مارٹ آٹ سے وہ ہی فیفٹین پکسل چاہیے یعنی فیفٹین پکسل سینٹر میں ہو جائے تو آپ جیسے آپ کو نظر آتا ہے یا اپنے اپنی ڈیزائننگ کرنے ویسے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہو تو یہ ہمارے ذرا تھوڑا میرے خالصے مسٹیک ہو گئی ہے ہمارے ذرا مسٹر کو دیکھ لیتے ہم اور سوڑی لوٹ کیزا سپیلن ہلت ہوگئے ہم اس کو ہم رن کر دیکھ لیتے ہیں اپنے فائل کو یہ دیکھیں ہمارا رائٹ سیڈ پر آ چکے ہیں تو اب باقی رائے گا اس کا کلر جو بلیو تھا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اس کی میں جو انڈر لائن ورڈ ہم نے اس انڈرلائن ورڈ کو کمپلیٹ آف طور پر ختم کرنا ہے تو جہاں دوستہ ہم اپنے ورک پر چلتے ہیں ان دونوں چیزیں ہم نے کوراپ کرنا ہے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ اس وجہ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی بھی کوئی ویبسائیٹ بنا ہو یا کوئی ویبسائیٹ بنا تو آپ کو کوئی مسٹیک نہ ہو آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو اس وجہ سے میں ٹائپل سپیڈی میں سلو رکھی ہے تاکہ آپ سکون سا سننجھنا ٹیسٹ رویشن لان کر لیں ٹیسٹ رویشن کیا ہوتا ہے جو بلیو آپ کو کلر تھا یہ جو اس کی انڈرلائن کلر آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے ہم ڈسپلی کر دیتے ہیں ان لائن بلاک اور مارجنل رائیٹ سے ہم فیفٹین پکسل کر دیتے ہیں ڈسپلی کر سکتے ہو اپنے مطابق مارجنل آپ چینج کر سکتے ہو آپ نے ایمیل دینے آپ ایمیل دے لے ہوں جو آپ نے رکھنا ہے جیسے ہوں ورڈ سپیس ایم فور پکسل رنگ کے در میں ہم جو ورڈ کا سپیس آگا آئے گا وہ فور پکسل آجائے گا دوستو اب وہ ہمارے یہ چیزیں جتنا یہ تقریب پوائنٹ ہمارے جب کلیر ہو رہا ہے تو ہم اس کو دوبار ریفریش کر کر دیکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ میری بلیو لائن بھی ختم ہو گئے اور اس کا انڈر لائن بھی ختم ہو گئے میں تھوڑا ازار سکرین سائز میں بڑھا کیا ہوا ہے میں وہ بعد میں ڈاؤن کر کے دکھاتا ہوں جو ہے یہاں دوستو بس ہمارا آخری پوائنٹ رہتا ہے کہ ہم آخری پوائنٹ پر نہیں کر رہا تو وہ ایفیکٹ ہم نے آجا ہے تو ہم ایسی ہی اپنی آئیڈو کو یوز کرتے ہیں ٹاپ رائٹ آپ نے کسی پہ بھی اگری ایفیکٹ لگانا ہو تو آپ بلکل اسی طرح ایفیکٹ لگاتے لگا سکتے ہو اس میں آپ کو کوئی چینجنگ نہیں کرنے پڑے گی کچھ نہیں کرنا پڑے گا نہیں ہے دوستو جیسے کہ میں بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کر دیتا ہوں اپنا اورنج کی میں بیک گراؤنڈ کلر جو ہمجھے اورنج چاہیے اورنج اب یہ دیکھیں یہ میرا کلر اورنج آگے اب یہ ادھر کلر وائٹ آ رہا ہے لیکن ادھر بلیک ہونا میں کہا رہا ہوں کہ کلر چین ہونا چاہیے ہمارا ہمیں کلر کر دیتے ہیں اسے سیف کر دیتے ہیں اب اتنا ہمارا پوائنٹ تقریبا ہی کلیئر ہو چکے ہیں ہم جیسے میں ریفریش کرتا ہوں جیسے ماوس لاتا ہوں بلیک ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اسے شورٹ سکرین میں بھی دکھا دیتا ہوں اسے میں سکرین کافی سوری یہ ہینڈر پرسنٹ یہ دیکھیں یہ میرا سارا کمپلیٹی اب تو پر ہو چکا اور یہ ٹیکس میں سلسل رہا رہا ہے اب بات آتی ہمارے ٹیکسٹ کی تو ٹیکسٹ میں تھوڑا سا مسئلہ یہ چیز ہو رہی تھی ہم اپنے ٹیکسٹ کال کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کا ہوں ٹیکسٹ کی دیکھیں ٹیکسٹ five ٹیکسٹ ڈیکسٹ یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ٹیکس بھی ہمارا بے کل سیٹ ہو چکا ہے یعنی ہمارے دونے پوائنٹ آج کے لیے آپ ہو چکے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو میں نے اس ویڈیو بھی سلو اس وجہ سے کیا تھی تھا کہ آپ کو ایک اوپنٹ سمجھ آجائیں یہ نہ ہو کہ بس آپ آگے پہنچیں ہم پیچھے آپ کو کچھ سمجھ لائے تو اس ویڈیو بھی سلو کیا تھی اور اب اللہ کرے آپ سب کو میرا ایک ایک پوائنٹ آج کو سمجھ آگیا ہو کہ میں نے ایک پوائنٹ کو اچھی طرح سے کیفائن تو کر دیا اپنی طرح سے اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی مسٹیک آ رہی ہے تو ہماری کمیٹز بار میں ہم اسے پتہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں اور چینل سبکائیو کرنا مت بولیں تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کو حل کرتے ہیں جب تک کہ اجاز دیجئے اللہ حافظ